مادوری اپنی سہلیوں کے ساتھ مال میں گھوم رہی تھی کچھ دیر ونڈو سوپنگ کرنے کے بعد وہ ایک ریڈی میٹ کرتیوں کی شوپ میں آ گئی کافی ساری کرتیاں دیکھنے کے بعد اس نے ایک کافی مہنگی کرتی لی اس کی ایک سہلی بولی مادوری یہ تو خوب مہنگی ہے تیرے گھر والے علاؤ کریں گے افکوس تم نہیں جانتی میں اپنی ممی پاپا تکہ دونوں بھائیوں کی کتنی لادلی ہوں میرے پاپا تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں اسے جو کھانا ہو پہننا ہو جیسے رہنا ہو رہ سکتی ہے جب تک سادھی نہیں ہو جاتی جیون انجوائی کرنے دو سادھی کے بعد پتہ نہیں کیسا گھر ملے گا اپنے سوک پورے کر بھی پائے گی یا نہیں مجھے اچھا خاصا پیکیج منی بھی دیتے ہیں جس سے میں اپنے سارے سوک پورے کرتی ہوں بڑی لکی ہو یار تم ہمارے ہاں تو ہر چیز ایک لیمٹ کے اندر ہی ملتی ہے اتنا مہنگا کرتا مجھے تو کبھی نہ ملے کچھ کھمنڈ سے کچھ اتراتے ہوئے مادوری نے وہاں کرتی پیک کروائی اور پھر سبھی سہلیوں کے ساتھ کھانے کے لیے فورڈ اسٹال میں چلی گئی وہاں سب نے اپنی اپنی پسند کی دس مگوائی مادوری نے دو تین ایکسٹرا دس مگوائی کہنے لگی یہ نئی چیز ہے چلو ٹرائی کریں گے ایسے سر سپاٹے مادوری کرتی رہتی تھی اس کی ممی نے ایک دو بار کہہ دیا مادوری یہاں اتنا کھلا کھرچا کرتی ہو سادے کے بعد پتہ نہیں کیسا گھر ملے گا اگر تمہارے سوک پورے نہیں ہو پائے تو بہت مشکل ہو جائے گی میری کہنا مانو تو ابھی سے ہی تھوڑا سا اپنے اوپر نیانترن رکھو ایک سیما میں اگر سب کچھ کیا جائے تو جیون میں سب ٹھیک رہتا ہے آگے ایڈزز کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی لیکن مادوری تو الگ ہی مٹی کی بنی ہوئی تھی اس میں کھلا کھرچا کرنے کے کارن اہنکار اور سوہم کو ویسے سمجھنے کی پرورتی بن گئی تھی کسی دوسرے کی یہ کیے گئے کاریا کسی دوسرے کی عادتیں ویوار اسے پسر نہیں آتا تھا وہ سوہم کو ہی سہی اور دوسرے کو بے وجہ گلت سمجھتی تھی ماں کے سمجھانے پر مادوری کہے اٹھتی ہے ممی کیوں پریسان ہوتی رہتی ہو جیون ملا ہے سب سویدھائیں ملی ہیں اچھا پیسہ ہے تو کھرچے کیوں نہ کریں کیوں اپنے سوپ پورے نہ کریں کیوں جیون میں انجوائے نہ کریں میں تو اپنے حساب سے ہی جیوں گی ممی بیچاری اس کا موہ تاکتی رہ جاتی ہے مادوری کی پڑھائی پوری ہو چکی تھی اس کے لئے رشتے دیکھنے شروع کر دیے گئے اس کے پاپا اور بھائی سبھی کی کوشش تھی کسی سمپن پریوار میں ہی مادوری کا رشتیا کیا جائے کیونکہ اسے کھلا کھرچا کرنے کی عادت ہے قسمت سے اسے ایسا ہی پریوار مل گیا بکرم بہوراشتیے کمپنی میں مینجر کے پت پر کاریرت تھا اسی اچھی خاصی تنخوا تھی اس کے ماتا پتا دونوں سرکاری نوکری سے بہا نمرت ہو چکے تھے انہیں بھی اچھی پینسن ملتی تھی اور اس کی بڑی بہن اپنے پتی وہ بچوں کے ساتھ دوسرے سہر میں رہتی تھی دیکھنے دکھانے کی آپ چارپتائیں پوری ہوئی اور مادوری بکرم نے بھی ایک دوسرے کو پسند کر لیا رشتہ تیہ ہو گیا کچھ ہی سمیے بعد بہت دھومدھام سے دونوں کی شادی ہو گئی مادوری کے سسرال میں گھر کے سارے کارے کرنے کے لئے تو بائی تھی لیکن اس کی ساس کا کہنا تھا کہ کھانا تو ہم خود ہی بناتے ہیں سارے کارے میٹ کرتی ہے تو پھر ہم سارا دن کیا کریں گے کم سے کم کھانا تو اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہیے ایک تو ہم پویتر بھاؤ سے کھانا کھاناتے ہیں تو اس کھانے میں سکتی ہے ارجہ رہتی ہے میٹ سے کھانا بنوائے تو اس کی پریسانیاں تناؤ کے بھاؤ بھی کھانے میں آ جاتے ہیں مادوری نے پہلے تو ناک بھو چڑھائے کیونکہ اس نے تو مائکے میں کبھی بھی کھانا نہیں بنایا تھا اس کی ممی ہی بناتی تھی لیکن بکرم کے کہنے پر وہ کھانا بنانا سیکھ گئی ساس کے ساتھ مل کر دھیرے دھیرے رسوئی میں کارے سیکھنے لگی مائکے میں اسے عادت تھی آٹھ دس دن میں ایک بار باہر کھانے کی کبھی نوڈلز پیجا برگر پاسٹا تو کبھی پنیل یا کبھی اور کچھ پریوار کے سدد سے اسے کبھی منع نہیں کرتے تھے اور سبھی اس کھانے کو سوک سے کھا لیتے تھے سادی کے دو مہینے باد ہی ایک دن سام کے وقت مادوری نے کہا ممی جی سام کا کھانا آج میں باہر سے مگوانوں گی تو اس کی تیاری نہ کریں گھنٹے بھر باد لیوری بوئے کھانا لے کر آ گیا جب پیکٹ کھولے گئے تو ساس کے موں سے نکل گیا اتنا سارا کھانا کون کھائے گا ہم سب کھائیں گے نا ممی جی کچھ نئی ڈسیج بھی ٹرائی کرنے کے لئے مگوائی ہے میں نے جب سب کھانا ہو چکا اس کے بعد بھی کم سے کم دو لوگوں کے حصے کا کھانا بچ گیا ساس نے مادوری سے کہا بہو اتنا مہنگا کھانا ہے اتنا سارا کھانا کیوں مگوائی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنا کھانا لگتا ہے اب یہ سارا کھانا بیکار ہو گیا نا بیکار کیوں ہو گیا کل بائی کو دے دیں گے ماہی فوراں لاپروائی سے بولی ساس کو گھرا تو جرور لگا لیکن وہاں چپ ہو گئی رات کو مادوری وکرم سے بولی ممی جی کھانے پینے کے ماملے میں کنجوس کیوں بڑھتی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا سوک سے کھانا مگوائی اس میں بھی ٹوک دیا اتنا سارا کیوں مگوائی کیا کھانے پینے کے لیے بھی پیسوں کا حساب کتاب کیا جاتا ہے تھوڑا سا پچیا تو بائی کو دے دیں گے اس میں پورائی کیا ہے مادوری ممی پاپا سورو سے ہی نوکری کے چھیتر میں رہے ہیں تو ہر کام کے انوصار ہے انہیں سیما کے بھی ترخرج کرنے کی ان کی عادت ہے اس میں کنجوسی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کسی چیز کو وہاں منہ تو نہیں کرتی بورا مت مانو بکرم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن مادوری کا موڑ پھر بھی اٹھا رہا کچھ دنوں کے بعد مادوری اور بکرم چھٹی کے دین گھومنے پھرنے گئے واپسی میں مادوری دو تین ڈریس اور سوٹ لے کر آئی اس نے اس ساسو ماں کو بھی سارا سامان دکھا دیا انہوں نے پہلے تو سب سامان کی تعریف کی پھر انہوں نے دیرے سے بولا بہو تم بورا مت مانو لیکن ابھی سادی کے وقت ہی تو تمہارے پاس اپنی پسند کے کھئی دے ہوئے اتنے سارے کپڑے ہیں تو اب اتنی مہنگے کپڑے کھئی دنے کی کیا جلویت تھی باہر جانا بھی بہت کم ہوتا ہے اس لئے کپڑے یوں ہی پڑے رہ جاتے ہیں اور فیشن بندرتے رہتے ہیں میں نے صرف اس جس چی سے کہا ہے آج تم اور تمہاری سمجھدھاری مادوری کا چہرہ اتر گیا اسے بہت برا لگا مادوری نے یہ سب بھی دیکھا کہ اس کی ساتھ جو بھی سبجی فروٹ بہت مہنگے ہوتے تھے وہاں نہیں لیتی تھی اس کے وجہے جو مدھم قیمت کے ہوتے تھے وہی لیتی تھی ایک بار اس نے کہہ دیا ممی جی مہنگے ہے تو کیا ہو گیا فروٹ کھانے کی اچھا ہو تو کھا ہی سکتے ہیں جب ہمارے پاس پریابت پیسے ہیں تو من کو کیوں ماریں ساس بولی یہاں من کو مانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور نہ کوئی کنجوسی کی بات ہے آج فروٹ ڈبل قیمت میں مل رہے ہیں مسکر سے دس دن بعد صحیح قیمت میں آ جائیں گے تو ہم اس سمیں فرق پہ کھا سکتے ہیں کیا فرق پڑ جائے گا دس پندہ دن کی تو بات ہے آج اگر کفائے سے رہیں گے تو کل وہ پیسے کام آئیں گے مادوری کے من میں تو ساس کی چھوی ایک کنجوس مہلا کی بن چکی تھی وہ من ہی من کئی بار اس پر جزکتی بھی تھی اس کی مجاگ بھی اڑاتی تھی اے دن اس کے گھر آناتھ آسرم سے کچھ مہلائیں چندہ لینے کے لئے آئی مادوری کی ساس نے انہیں فوراً پانچ ہزار کا چیک لکھا کر دے دیا مادوری حیرانی سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی یہ اتنی کنجوس ہے اور اتنی بڑی رقم دے دی آناتھ آسرم کے لئے بعد میں وکرم نے بتایا جہاں پر کسی کو آرتی سیو کی جورت ہوتی ہے جیسے آناتھ آسرم برد آسرم کینسنگ رست بچوں کی سنستائیں اتیادی میں ممی ہر سنبھو مدد کرتی ہے انہوں نے سویم اپنے جیون میں نوکری کی ہے محنت کی ہے پیسے کی قدر کرنا وہ بہت اچھے سے جانتی ہیں اناپ سناپ خرچہ کرنا یا ورط کے خرچوں میں انہیں پسند نہیں ہے ان کا ماننا ہے کہ پیسے کی قدر کرنی چاہیے جہاں جورت ہو جتنی جورت ہو اتنا ہی خرچہ کیا جائے اسے کیفائیتی کہتے ہیں کنجوسی نہیں مادوری کی سادی کو سال بھر ہو گیا تھا اب اس کے بڑے بھائی کی شادی تیہ ہوئی تو مادوری کی ساس نے کہا بہو میں سوچ رہی ہوں تمہارے بھائی کی دولن کے لیے سونے کے جھمکے لے لیتے ہیں ٹھیک رہے گا نا مادوری حیرانی سے اس کا موک دیکھتی رہ گئی اتنی مہنگی بھیٹ دینے کے بعد کیسے سوچ لی میری کنجوس ساس نے پرٹیکس میں بولی ممی جی جھمکے تو کافی مہنگے ہوں گے کیونکہ سونے کی قیمت کتنی ایڈک چل رہی ہے جھمکے ایک تولے سے کم کی نہیں مہنگے تو ہم اتنی مہنگی بھیٹ کیسے دیں گے کیوں نہیں آنکہ تمہارے بھائی کی شادی ہے تمہارے ہونی والی بھابی کے لیے کیا اتنی یادگار بھیٹ نہیں دے سکتے وہ بھی تو تمہارے سمجھ سمجھ پر اتنا کچھ دیتے رہتے ہیں اصل میں بہو تم مجھے سمجھ ہی نہیں پائی تم نے صرف یہ دیکھا کی میں کچھ چیزوں میں بھاو تول یا کیفائت براتی رہتی ہوں جس سے تم کنجوسی کہتی ہو لیکن یہ کنجوس نہیں ہوتی میں فیجول خرچے کی خلاف ہوں باقی سمجھ وشتدار میں لیندین کا ویوہار لوگ ویوہار ساماجی کارے میں یوگدان اس میں کبھی کوئی پیچھے نہیں ہرتی جہاں آؤ سکتا ہو وہاں میں کھلا خرچہ بھی کرتی ہوں لیکن جہاں ضرورت نہیں وہاں مجھے پیسے خرچ کرنا فیجول خرچی کرنا بلکل پسند نہیں یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے مادوری تو یاد آیا کہ اس کی سادھی کی سالگیرہ پر بھی تو اس کی ساتھ نے سونے کا ناجوہ سی چین اسے اُبھار میں دی تھی لیکن تب اس نے یہی سوچا کہ میں تو ان کی بہو ہوں کیا ہو گیا اگر مجھے اتنا مہنگا اُبھار دے دیا تو پرنتو آج جب اس کی ہونے والی بھابی کے لیے ساس میں اتنی مہنگی گفت خریرنے کی بات کی تو اس کے پرتی اس کے من میں آدر سمان کے بھاو جاگرت وہاں اٹھے وہاں ان کے پاس گئی اور سیر جھکا کر دیرے سے بولی ممی جی میں نے آپ کو سمجھنے میں گلتی کی تھی جو آپ کو کنجو سمجھ رہی تھی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کے لیے آپ کی پرتی من میں گسار کرتی رہتی تھی آپ تو ایک آدر سمان اور ساس ہیں جن سے کتنا خود سیکھا جا سکتا ہے آپ نے نوکری کی پیسوں کی قدر کرنا سیکھا اس کی فیجول کرچی آپ کے جیون میں اس دھان نہیں رکھتی لیکن جہاں آؤ سکتا ہو آپ نے وہاں دل کھول کر خرچ کرنے کی کارے کیے ہیں سچ مچ آپ تو مہان ہو ساس نے مادری کو گلے سے لگا لیا اور بولی پیسے بہت بڑی چیز ہے اسے خرچ کرنا جتنا آسان ہے کمانا اتنا ہی مسکل ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور پیسے کی قدر کرنی چاہیے فیجول خرچی میں کیا رکھا ہے جتنا ہوں کفائیتی رہیں گے اتنا ہی خوشی اور سکھ رہیں گے جہاں ضرورت ہے وہاں دل کھول کر خرچہ بھی کرتے ہیں مجھے خوشی ہے تمہارے من میں ایک غلط فیمی دور ہو گئی کھول موسیقی